اسلام علیکم آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنی آنکھوں کو ہم کیسے پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات جو جب ہی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چانل اور میں نے خالی میں ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس کا ٹائٹل تھا ہاں تو سٹاپ واشنگ دیس فیلت کالڈ پارن اور اس کا میں نے آپ سب سے یوٹیوب پہ بادا کیا تھا کہ میں اس کا اردو ورژن ضرور بناوں گا سو یہ ہے اس کا اردو ورژن یہ پہلی ویڈیو ہے جو میں گھر پہ شوٹ کر رہا ہوں اس لئے پہلے سے مازرہ چاہتا ہوں اگر کوئی لائٹ میں ایڈیٹنگ میں یا آواز میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے لئے ماف کر دیجئے گا اپنے آپ کو ہم اس گناہ سے اس گندگی سے کیسے بچا سکتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں بہت عام ہے بہت آسان ہے اس کو ایکسس کرنا اور شاید ہم سے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے میں جو کام کیا جائے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور جو ہمارے معاشرے میں کام ہیں جو عمل ہیں جس سے دوسرے لوگ منسلک ہیں ان کا تعلق ہے اس کی شاید بہت زیادہ اہمیت ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بات کا آغاز میں ایک حدیث مبارکہ سے کروں گا ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر فور ٹو فور فائف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہ ارشاد کیا کہ بے شک میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب بالے دن اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے ان پہاڑوں کو رد کر دے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ڈسٹ کے برابر کر دے گا مٹی کے برابر کر دے گا توبان نے ان سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ کونسے لوگ ہیں ان کے بارے ہمیں ضرور بتائیے تاکہ کہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو بہت نیک کام کرتے تھے لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے قرآن پاک اور سنت سے ہم قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں ہم ان کی روشنی میں ان کو بھاب سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آج کل کے زمانے سے اگر ہم اس زمانے کے حساب سے سوچیں تو وہ کونسا عمل ہوگا کہ جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں جو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پار کر رہے ہیں مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اس حدیث کو سن کر بہت سبق حاصل کرنا چاہئے تھوڑا گھبرانا چاہئے اور پہلے تو اس پہ تھوڑا اور کریں کہ حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ نیکیوں کے پہاڑ کچھ لوگ لے کر آئیں گے اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ پہاڑوں تک ان کی مقدار ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے زیرو کر دیں گے تو پہلے تو ہم یہ بھی ذرا سوچ لیں کہ کیا ہم نیکیوں کے پہاڑ لے کر جانے والے ہیں نیک عمال کیا ہم اتنے جمع کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں گے اگر اس پہ تھوڑا سوچا جائے تو نیک عمالوں کے پہاڑ تو کچھ یوں ہوگا کہ انسان کی ساری نمازیں پوری ہیں فارض نمازیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ نفل عبادات بھی ڈال لیں سنت پڑی ہو نفلیں پڑی ہو پھر صدقہ بقائدگی سے دی ہو زکاة بقائدگی سے کارٹی ہو اگر حج اور زکاة آپ کی اوپر اپلیکیبل ہے تو حج اور عمرہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے پھر اگر نیکیوں کے پہاڑ بنانے ہیں تو اس سے کئی زیادہ نیکیاں چاہیے ہوں گی میرے خالصے کہ آپ نے کسی یتیم کو سہارہ دیا ہو غریبوں کو کھانا کھلایا ہو اپنے ماں باپ کی اس قدر خدمت کی ہو کہ کبھی اف نہ کی ہو بھائی بہن سب کا حق ادا کیا ہو اپنی زبان کو پاک رکھا ہو گالی گلوچ نہ کیا ہو جھوٹ نہ بولا ہو غیبت نہ کی ہو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیہو شاید یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو ہم اکٹھا کرنا شروع کریں تو شاید وہ پہاڑ کی شکل اختیار کریں گی اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نیکیوں کے پہاڑوں کو رد کر دوں گا کیونکہ اکیلے میں انہوں نے میری حدود کو پار کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بقاعدہ ہے جو کہ اس نے قرآن پاک میں اس کی پاک ذات نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں انسان سے محبت کرتا ہوں رحمان اور رحیم ہوں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں اس کی خوشحالی چاہتا ہوں بلکہ مولانا تاری جنین صاحب کا لیکچر میں میں سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دوستانہ انداز میں یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں ہم مصیبت میں ڈالیں تمہیں ہم تکلیف میں ڈالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلاف نعوذ باللہ کسی جنگ کا اعلان نہیں کر رکھا وہ ہمارے بنانے والا ہے ہمارا مالک ہے ہم پیدا شاید اپنے ماں باپ کے گھر ہوئے ہیں اس لئے ان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے تو میں اور آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں اگر نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں تو ہم در حقیقت کیا کر رہے ہیں اصل میں تو ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہ رہے ہیں اس رشتے کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں اس رشتے میں جو ہم پر چیزیں فرض کی گئی ہیں ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ فرض سے بڑھ کر ہمارا دل چاہے اگر ہم اپنے درجات کو اور بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نفلی عبادت کی طرف بھی آتے ہیں تو ایک ہستی کے ساتھ ہم رشتہ بنا رہے ہیں اور جب ہم اکیلے ہوں تو سو فیصد یہ بات ہے کہ اس وقت تو پھر صرف آپ اور اللہ ہی ہیں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا آپ کو صرف آپ جانتے ہیں آپ اکیلے میں کیا کر رہے ہیں اور جب آپ اکیلے ہیں تو صرف آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں یعنی تب ہی تو وہ رشتہ اُبھر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے اس رشتے کے زندہ مسائل قائم ہو رہی ہے جب صرف آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے میں اس بندے نے میرا خیال نہیں کیا تو جو بندہ اکیلے میں خیال نہیں کر سکتا ظاہری بات ہے پھر کہ اس کے جو بظاہر کے عمل ہیں جو اس نے ایکسٹرنلی دنیا کے ساتھ کیے نماز پڑھی زکاة دی لوگوں کی مدد کی لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا اور سو کام کیے معاشرے میں تو گویا پھر وہ اس نے دکھاوے کے لیے کیا کیونکہ ایک انسان جس کے دل میں یہ خیال نہ آیا ہو اسی اس کا احساس وہ نہ کر رہا ہو کہ میں جب اکیلہ ہوں یعنی میں اپنے اللہ کے لیے جب قربانی نہیں دے سکتا اپنی لذتوں کی اپنی نفس کی خواہشات کی تو پھر آپ کے سارے عمال بھی ایک طرح سے جھوٹے ثابت ہوئے میں نے اس حدیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ نعوذ باللہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ بے وکوفی نہیں کر سکتے ان کو بے وکوف نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو شاید بے وکوف بنا رہے ہوں ان کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہوں اور اس بہکاوے میں ہرگز مت رہیے گا کہ جو ہم نے سکول کے زمانے سے رٹ کے یاد کی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق الاباد معاف کر دے گا حقوق اللہ معاف کر دے گا حقوق الاباد نہیں معاف کرے گا کس کی ذات کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے جس کی مخلوق اگر آپ حقوق الاباد کی بات بھی کرتے ہیں تو اسی کی مخلوق کے ساتھ آپ اچھے پیش آ رہے ہیں اور جو خالق ہے جس نے بنایا ہے اس کے ساتھ آپ چوری کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ تیرے لئے میں ناپاک بھی رہوں گا تیرے لئے میں یہ بدکاری میں ملوث رہوں گا باہروں باہر کی دنیا اور لوگوں کے لئے میں بہت پاک اور صاف رہوں گا یہ طریقہ کار میں نے اس غلازت سے بچنے کے لئے اس لئے چنا ہے اس حدیث پر تجزیہ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس عادت میں مجبور ہیں اور یہ نو ڈاؤٹ ایک کافی مشکل کافی مضبوط سٹرانگ گھڑیا چیز ہے جس نے بنایا جو بنانے والے ہیں ان کی تو آپ بھول جائیں ان سے تو اللہ وہ حساب لے گا کہ بنائی ہی کیوں تخلیق میں کیوں آئی لیکن میں اور آپ شاید مجبور ہو کہ اپنی بہت ساری عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کہ ہی وہ کوئی بھی اڈکشن ہو نشہ ہو شراب ہو کوئی ڈرگز ہو جو بھی ہو انسان انسان اپنی willpower کے سامنے willpower کو استعمال نہ کرتے ہوئے ان اڈکشنز کا شکار ہو جاتا ہے یہ وجہ بنتی ہے کہ کیوں ہم اس process کو continue کر رہے ہیں کیوں ہم اس عادت میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کے روکنا بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شاید روکنا چاہیے غلط چیز ہم کیا کر رہے ہیں How to stop it یہ صرف ہمارے دماؤ میں تبا سکتا ہے یہ قوت ہمارے اندر تبا سکتا ہے کہ میں کیسے روکوں جب ہمارے دل اور دماؤ میں یہ clear ہو جائے کہ میں کیوں روکوں الحمدلللہ میں نے اپنی زندگی سے اس گندگی کو اس حد تک دور کر دیا اتنا اور صاحب گزر گیا ہے کہ اب وہ stage جب جس طرح بچوں میں بچپن میں ہم فیملی کے ساتھ کوئی فیلم دیکھ رہے ہوتے تھے اور اگر کوئی بھی رومانس وغیرہ کا اگر سین آ جائے تو مو موڑ لینے کا کہا جاتا تھا ہم خود بھی مو موڑ لیتے تھے شرم کے مارے اور امہ بابی کہتے تھے پھر جب ہم بڑے ہوتے گئے تو یہ شرم کی عادت اور شرم کے میار کچھ پار کرتے گئے ہم شاید بے شرم ہوتے گئے ایک سینس میں پر میں آپ سب کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ عادت آپ سے مجھ سے بڑی نہیں ہے اور استغفر اللہ اللہ سے بڑی نہیں ہے جب آپ کے دماغ میں یہ کلیر ہو جائے کہ میں کیوں رکھنا چاہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہو رہے جسمانی سائیکلوجیکل اور ریلیشنشپس میں جو اس کا نقصان ہے وہ سب تو ہے ہی پر کیا کرے انسان اپنی مجبوریوں کے سامنے بیباس ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کبھی کبھار اپنے دل کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اس کے جذبہ لانے کے لئے قوت لانے کے لئے کبھی کبھی ہمیں خوف کا سہرہ لینا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف لے کر آئیں کبھی اس کا پیار چاہیے ہوتا اس کی رحمت پر یقین چاہیے ہوتا اس کی رحمت پر بہت یقین ہے میں اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کروں گا اور یہ اسی بات پر اینڈ کروں گا کہ جہاں جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ان چیزوں کی سزا ہے اور یہ چیز کرنے سے آپ جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے میرے خال سے شاید اس سے زیادہ dominant اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اپنا کلام ہے اس میں یہ کہا ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں وہ معاف کرنے کی بات زیادہ کرتا تم گناہ کرو گے یہ نہیں کہا کہ شاید کرو یا نہ کرو تم گناہ کرو گے اور مجھے سب سے زیادہ اپنا غلام وہ پسند ہے جو بار بار میرے پاس پلٹ کر آئے ہم اس اس کا غلط مطلب نکال کر یہ نہیں کر سکتے یہ بے وکوفی کریں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ہر گناہ کو توبہ کر لیں اور پھر واپس اس کو شروع کر دیں اس امید پر اللہ اللہ قفور ورحیم ہے وہ ہے اور وہ معاف کرے گا وہ وعدہ کرتا ہے معاف کرنے کا آخری دم تک ہمارے پاس موقع ہے توبہ کر لینے کا لیکن ہمارے اس سفر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لاسٹ سیکنڈ کیو پر پہنچ کے 33% نمبر لے کے کہیں پاس ہونے کی امید رکھیں میرے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہمارا یہ امتحان چلے گا جب تک آخری سانس ہے تو ہماری ان کوشش کا مقصد یہی ہے کہ ہم درجات بلند کریں کم سے کم کی امید میں نہیں رہیں اپنی طرف سے ہم کوشش کریں وہ ماف کرے گا ضرور لیکن اپنی طرف سے ہم کسی بھی دھوکے میں مت رہیں کہ ہم اپنی طرف سے اللہ تعالی کے رشتے کو نہ نبھا رہے ہوں اور ساتھ ہی اس کی مغفرت کی امید کریں اور اس سے رحمت کی امید کریں اپنا دامن صاف رکھیں اس چیز کی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اس سے بڑے آپ کے کوئی عمال نہیں ہوں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چند لوزات کو چند خواہشات کو سیکرفائس کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے چیز اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گناہ کریں سباب کریں اللہ تعالیٰ اس چیز سے فرق پڑتا ہے اللہ اللہ کو کہ اس بندے نے مجھے نراز نہ کرنے کی وجہ سے اور میری خوشنوبی حاصل کرنے کی وجہ سے مجھے خوش کرنے کی وجہ سے اپنی اس عیاشی کو اپنی اس لذت کو سیکرفائس کیا اس کو چھوڑا دل و دماغ میں یہ چیز کلیر کر لیں کہ مجھے کیوں اس عادت کو چھوڑنا ہے اس برائی کو چھوڑنا ہے کیسے چھوڑنا ہے وہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا تیس دن میں ہر عادت بدل جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر اور مضبوط کرنے کی توفیق ہے آمین